سلام علیکم رائزنگ ٹائم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آدھ میں آپ کو ایک سٹوری سنانے والی ہوں جو کہ میرے ساتھ ہوئی تھی اور اس ویڈیو میں میں آپ کو خراتو کا علاج بتاؤں گے اور یہ بالکل یقینی علاج ہے یقین کریں جب میں نے یہ کیا تو میں خود حران ہو گئی اس کا میں بتاؤں گے کہ یہ کیسے ہوا اور یہ کیوں ہوا تو یہ ساری ویڈیو اگر آپ جانا چاہتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو جیسا کہ آپ کے گھر میں کچھ ایسا افراد ہوتے ہیں جو بہت زیادہ خراتے لیتے ہیں شاید وہ میاں ہو یا پھر آپ کا بھائی ہو یا آپ کی کوئی بہن ہو یا پھر آپ کی مدر ہو اسی طرح سے میرے ایک برادر تھے اور ہمارا روم جو ہے تھے نہیں الحمدللہ ماشاء اللہ ہی اللہ اللہ انہیں زندگی حیاتی دی ان کو یہ بیماری تھی اب نہیں ہے تو ہوا یہ کہ میرا اور ان کا روم ساتھ ساتھ ہے تو افتر یہ ہوتا تھا کہ کھراتے جب وہ دیتے تو میری نین خراب ہوتی تھی ہے مجھے شور میں نین نہیں آتی میری عادت ہے کہ میں جنا بلکل اندھیرہ گف کر دیتی ہوں بلکل اندھیرہ ہوتا ہے اور روشنی نہ آئے اور شور نہ ہو تو پھر میں بہت سکون سے سو جاتی ہوں ورنہ مجھے نین نہیں آتی تو اسی طرح سے کافی لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ مجھے کھراتے کی آواز آ دیتی اب ہلکی سے آواز سے میری آنکھ جاتی تو یہ تو پھر کھراتے کا جو کتنا شور ہوتا ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوئی تو ایک دن تو میں نے برداشت کر لیا لیکن نیکس دن میں میں نے کہا کہ اب جو ہے مجھے اپنا نسکہ کرنا پڑے گا تو جیسے کہ اپنے بھن بھائیوں پر عزمائے جائے تو وہ بڑا کرامت ہوتا ہے اور جب فائدہ ہو جائے تو دوسروں کو بتانا بہت اچھی بات ہوتی تب ہی میں آپ کو ویڈیو میں کہتی ویڈیو کو شیئر کریں شیئر کریں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے تو یہی میرا گام ہے میں بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں تو میں نے کیا کیا کہ ایک دن انہیں ایک چمچ چینی لے کر میں نے انہیں کہا آپ اسے کھائیں انہوں نے کھا لیا میں نے کہا اوپر سے آپ پانی پی لیں انہوں نے پی لیا اور اس کے بعد ہم لوگ سو گئے تو صبح انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں کر رہی ہو تو میں نے انہوں نے ساری بات بتائی میں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ کھراتے لیا تھے مجھے رات نین دیا ہے تو کہ نے یہ کیچی نہیں یہ تو عام سی چیز ہے اور اس کو کھانے سے مجھے کیا ہوگا دیکھنے میں پھر بھی کھراتے ہوں مجھ سے مزاک کرنے لگا ہے میں نے کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہے آپ کریں تو آپ یقین کریں پتا نہیں آپ لوگ یقین کریں کہ رات انہوں نے جب یہ کیا تو صبح میں اٹھی اور میں پوری نین تھی تو انہوں نے پوچھا کہ کہ اب بتاؤ میں نے کھراتے لیا کیونکہ نین میں بندے کو پتا نہیں ہوتا جس نے کھراتے لیا کہ نہیں میں نے کہا آپ نے واقعی کھراتے نہیں لیا اگر تھوڑے بہت لیو تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑا پتا نہیں چلا مجھے تو یہی بات ہے کہ چینی اب آپ سوچ رہوں گے یہ چینی سے کیسے یہ ہوا تو یہ اصل میں ہمارے پاس جب ہم سارا دن گھوم رہے ہوتے ہیں اور کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر گردو گبار کو زیادہ اڑتا ہے ٹھیک ہے سندھ سائٹ پہ بھی کچھ علاقے ہیں پنجاب سائٹ پہ بھی کچھ علاقے ہیں جہاں پر مٹی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سارا دن ہماری جو مٹی ہوتی ہے وہ ہمارے سانس کے ذریعے حلق میں جا رہی ہوتی ہے ایک یہ ریزن ہے جس کے لئے سے ہماری سانس کی نانیاں تنگ ہوتی ہے اور رات کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے جب سانس دینے میں تکلیف ہوتے تو آواز کے ساتھ ہماری سانس باہر آتی ہے اور خراتو کی آواز کی شکل اختیار کر لیتی ہے ایک ریزن یہ ہے اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو مسلسل زکام رہتا ہے گلے میں کیرہ گرتا رہتا ہے یا پھر آپ کو الیرجی ہے تو ایسے جو فرد ہوتے ہیں افراد ہوتے ہیں شخواتین یا مرد حضرات بچے ہوتے ہیں ان کو خراتے آتے ہیں چھوٹے بچوں میں بھی آپ نے چھوٹے بچوں میں بھی خراتو کی پرابلم ہوتے ہیں میں نے دیکھی ہے تو یہ یہی ریزن ہے کہ جن کو زکام ہوتا ہے انہیں خراتے بھی آتے ہیں تو یہ چینی جو ہے آپ کی نالیوں میں پھرس کر نقصان نہیں دیتی ہے چینی جو ہے آپ کی سانس دینے کی نالیوں مہا پر اس کو بہتر بنانے میں ہمارے تھے جو آمد ہوتے ہیں کیونکہ چینی جو ہے ایک مادہ ہے جو کہ مطلب ہوتا ہے توس لیکویٹ یعنی کہ آپ کو چینی کو آپ پھگلاتے ہیں کیا بانتا ہے شیرہ بانتا ہے تو اسی طرح سے جب چینی گلے سے اترتی ہو شیرے کے سوکرم ہوتے ہیں وہ یہاں پر دنگ ڈالیا ہے ان کو سانس دینے میں مدد کرتی ہے اور انہیں وہاں پر یہ خالی ایری ہوتا ہے اس طرح کر کے وہاں پر لگ جاتی ہے چینی جس کے سانس آسانی سے آجاتا اور کھاراتو کی آباس نہیں آتی تو یہ تھا طریقہ چھوٹا سا جو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا اور مجھے بڑا فائدہ ہوگا آپ بھی ضرور آزمائیے گا اگر آپ خود لیتے ہیں یہ آپ کی خاندان میں سے کوئی لیتا ہے اور آپ پریشانے سے یہ ضرور آزمائیے گا مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگانے اس کا کیونکہ آج میں نے آپ کو بتایا ہے میرے ساتھ سٹوری تو اپنی سٹوری ضرور شیئر کیجئے گا اور آج کا سوال میں آپ لوگ اس سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیا آپ کے خاندان میں کوئی ایسا ہے جو بہت خاندان لیتا ہے تو ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیسے ویڈیو سب نے بہت سارا کھیلے کے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبکرائب کرنا مد بھولیں اللہ حافظ